شدید سے شدید سردرد اور سرسام کا عجوبہ علاج بابا حکمت حکیم محمد عبد الرحیم عزیز جویہ کے مجربات فلاح انسانیت کے لیے پیش کیے جا رہے ہیں آج کا موضوع ہے شدید سے شدید سردرد اور سرسام کا عجوبہ علاج نسخہ پارا مصفہ ایک گرام گندک عاملہ سار ایک گرام کشتہ سکہ ایک گرام میٹھا تیلیا ایک گرام پتہ مچھلی ترجیحن روحو مچھلی ایک عدد پتہ مور ایک عدد پتہ بکرا یا بکری ایک عدد طریقہ تیاری سب سے پہلے پارا اور گندک کی کجلی تیار کریں اور اتنا سہک بلی کریں کہ پارا کے ذرات بلکل مادوم ہو جائیں بعد ازاں کشتہ سکہ ملا کر سہک بلی کریں پھر میٹھا تیلیا ملا کر چوبیس گھنٹے کامل سہک بلی کریں ازاں بعد ایک ایک پتہ ڈال کر سہک بلی کر لیں تمام پتے سہک بلی ہونے پر سات یوم کامل سہک بلی کریں دوا تیار ہونے پر دوا کو سونے کی یا چاندی کی ڈبیا میں محفوظ رکھیں کسی بھی اور دھات کی ڈبیا میں دوا رکھنے سے اس کا اثر زائل ہو جائے گا خوراک ایک خص برابر ہمرا مناسب ارکیات یا پانی نوجوان مریض کو شدت مرض کی صورت میں نصف چاول تک فوائد ورم دماغ دماغ کی جلیوں یا دماغ اور دماغ کی جلیوں کے متورم ہونے کی صورت میں تریاغ ہے نیز سر میں خون کا انجماد ہو چکا ہو سر میں انجماد خون کی وجہ سے ورم پیدا ہو گیا ہو یا کسی بھی سبب کی وجہ سے سر میں شدید سے شدید درد سر ہو اس کے استعمال سے الحمدللہ مکمل افاقہ ہو جاتا ہے الحمدللہ رب العالمین یوٹیوب کے کسی چینل پر ایسا نادر و نیاب عجوبہ اور مجرب نسخہ سرسام اور شدید سردد کے لیے موجود نہ ہے اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو حکیم حسین احمد جوئیہ ولد حکیم محمد عبد الرحیم عزیز جوئیہ دواخنہ الرحیم عجائبات حکمت مولا پر تحصیل کبیر والا زلہ خانے وال پنجاب پاکستان